بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرمپ کے فیصلے کے اثرات فلسطینی ایتھارٹی نے کہا امریکہ پر بھروسہ نہیں ہے چائنہ اور ریشیا امن بات چیف کو آگے بڑھائیں گے گوٹے مالا نے یروشلم میں سفارت خانہ کھولنے کا کیا اعلان اسرائیل نے نئے علاقوں میں یہودی بستیوں کے منصوبے کو منظوری دی حضرت عیسیٰ کے مقام پیدائش بیت اللہ ہم میں کرسماس کی رانقیں ٹھیکی پڑ گئیں فلسطینی علاقوں میں جھڑ پیں کئی ملکوں میں کرسماس کی دھوم پوپ فرانسس نے کہا دنیا ریفیوجیز کو نظر انداز نہ کرے سعودی عرب کے قطیف علاقے میں حکومت کے حامی شیعہ جج کی لاش ملی پچھلے سال اغوا کیا گیا تھا سعودی عرب میں سادھ حریری کے ساتھ بدسلوکی کی گئی سیل فون چین لیا گیا خطاب سے پہلے کپڑے بدلوائے گئے نیو یورک ٹائمز کی ریپورٹ میانمار روہنگیوں کے خلاف فوجی کریک ڈاؤن بند کرے یوین جینرل اسمبلی میں قرارداد منظور میں یہاں تو وہاں کلبھوشن جادف کی بیوی اور ماں سے ملاقات شیشے کی دیوار بیچ میں حائل رہی ڈیلی میٹرو کی میجنٹا لائن کا موڈی کے ہاتھوں افتتہ کیجری وال کو نہیں بلایا گیا عادتینات موجود ہیڈلائن سے آپ نے دیکھے خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کی چائنہ نے آزاد فلسطینی ریاست کی تائید کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے چائنہ کے وزیر خالجہ وانگی نے بیجنگ میں فلسطینی صدب محمود عباس کے نمائندے احمد مجدلانی کے ساتھ ملاقات کے موقع پر یہ اعلان کیا انہوں نے کہا کہ فلسطین مسئلے کی وجہ سے خطے میں امن و سکون نہیں ہیں فلسطین مسئلے کے حل کے بغیر میڈلیسٹ میں امن قائم کرنا ناممکن ہے ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود جینرل اسمبلی میں یوروشلم کے بارے میں قرارداد کی منظوری میڈلیسٹ میں امن کی اپیل کے برابر ہے انہوں نے کہا کہ چائنہ 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک فلسطینی ریاست کے حق میں جس کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے فلسطین کی کالا عددار نے کہا کہ چائنہ امن کے عمل کو آگے بڑھانے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے نبیل شاز نے چائنہ اور ریشیا سے واپسی کے بعد رام اللہ میں ایک پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں ریشیا اور چائنہ نے عالمی قراردادوں کی روشنی میں امن باتچیت کو آگے بڑھانے میں تعاون کا یقین دلایا دونوں ملکوں نے امریکہ کے بدل کی حیثیت سے میڈلیسٹ کے سب سے بڑے بہران کو حل کرنے کے لیے ایک ٹھوس ایکشن پلان کی ضرورت پر زور دیا ہے نبیل شاز نے کہا کہ میڈلیسٹ کے سلسلے میں امریکہ پر بہت بھروسہ کر لیا گیا اب امریکہ پر بھروسہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہیں امن باتچیت میں رول اور مسالحتکار امریکہ کی جاگیر ہے ہمیں پچھلے بیس سال سے کھوکلے وعدوں کے ذریعے بلیک میل کیا گیا اور ہم سے کیا گیا وعدہ اب تک پورا نہیں کیا گیا فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں جانبہ حق لوگوں کی تعداد پندرہ ہو گئی ہے خبروں میں کہا گیا کہ تعداد جھڑپوں میں ایک اور فلسطینی نوجوان جانبہ حق ہو گیا کرسماس کے موقع پر بھی فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز اور فلسطینیوں میں جھڑپیاں ہوئی جن میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے یروشلم یا القدس کو اسرائیل کا دارحکمت قرار دینے کے فیصلے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے مقام پیدائش بیت اللہ میں کرسماس کی خوشیاں پھیکی نظر آئیں کئی لوگ کرسماس تقریبات سے دور رہے ہر سال بیت اللہ ہم میں ہزاروں مقامی لوگ اور ٹورس کرسماس کے موقع پر آدھی رات کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں اور جشن بناتے ہیں ارگنائزس نے اس مرتبہ جو شکروش میں کمی کے لیے ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرایا بیت اللہ ہم کے مینجر سکوئر کے ایک تاجر نے کہا کہ ٹرمپ نے مسئلہ پیدا کیا ہے ٹرمپ مسئلہ پیدا کرتا ہے حل نہیں نکالتا یہ بہت بوری صورتحال ہے کوئی جشن نہیں ہوا کوئی ٹورس نہیں آئے کوئی بھی خوش نہیں ہے ٹرمپ کے اعلان کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے شروع ہوئے فلسطینی علاقوں میں بھی روزانہ احتجاج مظاہرے اور جھارپیں ہو رہی ہیں فلسطین کے عیسائی لیڈرز نے ٹرمپ کے فیصلے کو خطرناک بتایا اور کہا کہ یہ بے عزتی ہے القدس کے قدامت پسند گریک اورتھوڈاکس چرچ کے آج بشپ اتاولہ حنہ نے کہا کہ ہم فلسطینی عیسائی اور مسئلہ ٹرمپ کے اس فیصلے کو رد کرتے ہیں بہت اللہ ہم ایک پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دنیا بھر میں مسئلہ منوں اور عیسائیوں کی توہین ہے جو القدس کو مقدس مقام سمجھتے ہیں اور اسے اپنا روحانی ورثہ خرار دیتے ہیں فلسطین کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کی طرف سے یہودی بستیوں کی تعمیر کے ایک نئے منصوبے کی مضمت کی ہے اس منصوبے کے تحت مشرقی القدس میں تین لاکھ ہاؤزنگ یونڈس بنائی جائیں گی وزارت خارجہ نے اپنے فیس بک پیٹ پر کہا کہ اسرائیل کی سرکشی کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ کا فیصلہ ذمہ دار ہے بیان میں کہا گیا کہ فلسطین کی وزارت خارجہ کے خیال ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے بغیر اسرائیل نعباتیاتی سرکشی کی جرت نہیں کر سکتا ٹرمپ حکومت ہمارے لوگوں کے خلاف اور ہماری زمینوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم کی ذمہ دار ہے وزارت نے انصاف کے عالمی عدالتوں سے کہا کہ وہ اس قدم کی مخالفت کریں اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیل کے وزار ہاؤزنگ اور کنسٹرکشن نے نئی بستیاں بسانے کی ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے اسرائیل کے چینل ٹن نے کہا کہ یہ تعمیر گریٹ جیروشلن بل کا حصہ ہے اس بل پر اکٹوبر میں ووٹنگ ہونے والی تھی لیکن اسے ملتوی کیا گیا تھا اس بل پر عمل کی صورت میں اسرائیل ان فلسطین علاقوں میں بھی یہودی بستیاں بسائے گا جنہیں اب تک نہیں چھوا گیا تھا جن میں القدس اور مغرب کنارے کے کئی علاقے شامل ہیں گویٹمالا نے امریکہ کی طرح اسرائیل میں اپنے سفارت خانے کو یروشلن منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے گویٹمالا کے صدر جیمی موریلز نے کہا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم بنجام میں نے تنجاہو سے بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا پچھلے ہفتے یو ان جنرل اسمبلی کی ایک میٹنگ میں امریکی فیصلے کے خلاف ووٹ دینے والے سات ملکوں میں گویٹمالا بھی شامل تھا اس ووٹنگ سے پہلے صدر ٹرمپ نے امریکہ کی مخالفت کرنے والے ملکوں کی مالی مدد بند کرنے کی دھمکی دی تھی اسرائیل نے گویٹمالا کی فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اسرائیل کی وزارت خارجہ کی ترجمہ نے اسے ایک اہم فیصلہ قرار دیا ٹویٹر پر کہا گیا کہ یہ ایک شاندار خبر ہے اور سچی دوستی کا ثبوت ہے اسرائیل نے ترکی کے تین شہریوں کو رہا کر دیا ہے جنہیں جمعیت کو مزید اقصہ کے قریب گرفتار کیا گیا تھا انہیں اسرائیل کی ایک عدالت نے زمانت دے دی پور فرانسس نے کرسمس کے موقع پر دنیا سے کہا کہ وہ ان کروڑوں ریفیوجیوں کو نظر انداز نہ کرے جنہیں ان کی زمینوں سے نکال دیا گیا ویٹیکن سٹی میں سینٹ پیٹر بیسلیکا پر کوئی دس ہزار لوگوں سے روایتی عبادت کے وقت خطاب کرتے ہوئے رومن کتھلک چرچ کے سربرانی ریفیوجیوں کا تقابل بی بی مریم سے کیا جنہیں نظارت شہر سے بیت اللہم جانا پڑا تھا لیکن انہیں رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ملی پوپ نے کہا کہ کئی ریفیوجیوں کو لیڈروں کی ویڈے سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے جو بے قصوروں کا خون بہانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ریفیوجیوں کی تعداد بائیس ملین ہیں اکیاسی سالہ پوپ نے جو خود بھی اٹلی سے تعلق رکھنے والے امیگرنٹس کے ماں باپ کی اولاد ہیں دوہزار تیرہ میں پوپ بننے کے بعد سے مسلسل ریفیوجیوں کا مسئلہ اٹھایا ہے کچھ ہفتے پہلے پوپ فرانسس نے میان مار اور بنگلہ دیش میں چھے دن گزارے تھے اور لفظ روہنگ کے استعمال نہ کرتے ہوئے ایسے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا دنیا کے کئی ملکوں میں کرسمس جو شکھ روش سے منایا گیا ہے فلسطین کے بیت اللہ میں ایک بڑا کرسمس ٹری روشن کیا گیا اور زبردست آتش بازی کی گئی کرسمس کے موقع پر امریکہ یورپی ملکوں اور دوسرے ملکوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے برطانیہ میں چھے شہروں کو حساس قرار دیا گیا آسٹریلیا میں شاپنگ سینٹر اور حساس مقامات پر جگہ جگہ رکاوٹنگ کھڑی کی گئیں ایجپ میں بھی سیکیورٹی الیٹ تھا جہاں حال ہی میں عیسائیوں کو نشانہ بناتے ہوئے دہشت گرد حملے کیے گئے تھے ہندوستان میں بھی کرسمس جو شکھ روش سے منایا گیا گوہ میں کئی لوگ آدھی رات کے وقت عبادتوں میں حصہ لینے کے لیے چرچوں میں امٹ پڑے افغانستان کی دار حکمت کابل میں ایک خودکوش حملے میں کم سے کم دس لوگ ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے عہدداروں نے بتایا کہ حملہ آور نے انٹیلیجنس ایجنسی کی عمارت کے قریب دھماکہ کیا جس وقت یہ دھماکہ ہوا وہیں کئی لوگوں کا آنا جانا جاری تھا آئیسس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے ایجپ کی سیکیورٹی فورسز کے کاراوائی میں نو ملیٹنس ہلاک ہو گئے عہدداروں نے دعویٰ کیا کہ ان کا تعلق اخوان المسلموں سے ہے وزارت داخلہ نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ خبروں پر شرقیہ صوبے کے ایک فارم ہاؤس پر دعویٰ کیا جہاں کاراوائی کے دوران یہ ملیٹنس ہلاک ہوئے حال ہی میں سنائی علاقے میں کیے گئے حملوں میں یہ لوگ شامل بتائے گئے ہیں یہ لوگ ایک اور دہشتگرد حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اس فارم ہاؤس سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی زب کیا گیا سیریا کی فوج اور ان کے اتحادیوں نے اسرائیل اور لبنان کی سہرت کے قریب ملیٹنس کے اثر والے آخری علاقے پر بھی مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سرکاری فوج بھاری ٹینک کو اور توپ خانے کے ساتھ بیت جن علاقے میں داخل ہوئی سرکاری فوج نے کہا کہ اس نے مغیرہ علاقے کو گھیر لیا ہے اس دران عرب میڈیا میں کہا گیا کہ لبنان اور اسرائیل کے سہرت کے قریب ایران کی تائید رکھنے والے لشکروں اور سیرین فوج کا کنٹرول علاقے میں تہران کے بڑھتے ہوئے اثرات کا ایک اور ثبوت ہے سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے ایک جج شیخ محمد الجیرانی کی موت کی تذدیق کر دیا جن کی لاش مشرقی صوبے یا ایسٹرن پروونس کے عوامی علاقے میں انیس ڈیسمبر کو ملی ہے کہا گیا کہ اغوا کرنے والوں نے انہیں ہلاک کیا وزارت داخلہ کی ترجمان میجر جنرل منصور الترکی نے کہا کہ اس جج کا تیرہ ڈیسمبر دوہزار سولہ کو ان کے مکان سے اغوا کیا گیا تھا ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ جس مقام پر اغوا کیے گئے جج کی لاش ملی وہاں شوٹ آؤٹ ہوا اور شوٹ آؤٹ میں ایک پولس آفیسر اور ایک ملیٹنٹ ہلاک ہوا اس شیعہ جج کا ایک سال پہلے اغوا کیا گیا تھا اغوا سے پہلے بھی انہیں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی الجیرانی میں قطیف علاقے میں حکومت کے خلاف مظاہروں کی مخالفت کی تھی اور ایران اور عراق سے قریبی سمجھ جانے والے شیعہ علماء پر تنقید بھی کی تھی انہوں نے سعودی عرب کی سیکیورٹی فورس پر حملوں کی بھی مخالفت کی تھی یمن کی کئی مقامات پر سعودی تحاد کے تازہ حملوں میں کم سے کم پندرہ لوگ ہلاک ہو گئے المصیرہ ٹیلی ویجن چینل نے بتایا کہ دارپ مستانہ کے علاوہ خود ایدہ اور دوسرے صوبوں میں بھی حملے کیے گئے ہیں دنیا پر سنفقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا ویلکم بریک آپ دیکھیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجی اللہ فراس اس خبرنامے میں ہم آپ کے اللہ تھے دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبر ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنس ایک بڑھ پھر ٹرمپ کے فیصلے کے اثرات فلسطینی ایتھارٹی نے کہا امریکہ پر بھروسہ نہیں ہے چائنہ اور ریشیا امن بات چیف کو آگے بڑھائیں گے گویٹ مالا نے یروشلم میں سفارت خانہ کھولنے کا کیا اعلان اسرائیل نے نئے علاقوں میں یہودی بستیوں کے منصوبے کو منظوری دی حضرت عیسیٰ کے مقام پیدائش بیت اللہ ہم میں کرسماس کی رانقیں ٹھیکی پڑ گئیں فلسطینی علاقوں میں جھڑ پیں کئی ملکوں میں کرسماس کی دھوم پوپ فرانسس نے کہا دنیا ریفیوجیز کو نظرانداز نہ کرے سعودی عرب کے قطیف علاقے میں حکومت کے حامی شیعہ جج کی لاش ملی پچھلے سال اغوا کیا گیا تھا سعودی عرب میں سادھ حریری کے ساتھ بدسلوکی کی گئی سیل فون چین لیا گیا خطاب سے پہلے کپڑے بدلوائے گئے نیو یارک ٹائمز کی ریپور میان مار روہنگیوں کے خلاف فوجی کریک ڈاؤن بند کرے یو این جینرل اسمبلی میں قرارداد منظور میں یہاں تو وہاں کلبھوشن جادف کی بیوی اور ماں سے ملاقات شیشے کی دیوار بیچ میں حائل رہی دیلی میٹرو کی میجنٹا لائن کا موڈی کے ہاتھوں افتتہ کیج ریوال کو نہیں بلایا گیا عادتینات موجود جاریٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو امریکی میڈیا میں دعوی کیا گیا کہ حالی میں سعودی عرب میں لبنان کی وزیراعظم سعاد حریری کی بیزتی کی گئے اور ان پر استیفہ دینے کے لئے دباؤڈ ڈالا گیا نیو یارک ٹائمز دوسرے اخباروں نے یہ دعوی کیے سعاد حریری نے چار نومبر کو سعودی عرب کے ٹیلی ویجن پر پیش ہوتے ہوئے وزیراعظم کی حیث سے استیفہ کا اعلان کیا تھا اور خطے میں حزبولہ اور ایران کی دخل اندازی کا الزام لگایا تھا نیو یارک ٹائمز نے کئی مغربی لبنانی اور دوسرے اہدداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی جس میں سعاد حریری کے ساتھ سعودی عرب میں کیے گئے سلوک کی تفصیلات بتائی گئے اس رپورٹ میں کہا گیا کہ سعاد حریری جب ریاض پہنچے سعودی اہددار انہیں ان کے گھر لے گیا اور انہیں انتظار کرنے کے لئے کہا گیا انہیں اگلی صبح ساڑھے آٹھ بجے طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ انہیں شاہ سلمان سے نہیں بلکہ پرنس محمد سے ملنا ہے یہ سوچ کر کہ وہ پرنس محمد سے ملنے والے ہیں سعاد حریری جینز اور ٹی شٹ پہن کر کیجوال انداز میں گئے لیکن ان کے ساتھ بتتمیزی کی گئی ان کا سیل فون چھین لیا گیا انہیں دوسرے لوگوں سے الگ کر دیا گیا اس کے بعد انہیں پہلے سے لکھی ہوئی ایک تقریر تھما دی گئی اور سعودی ٹیلی ویژن پر پڑھنے کے لئے مجبور کیا گیا ٹیلی ویژن پر پیش ہونے سے پہلے انہیں گھر بھی جانے نہیں دیا گیا اور گارٹ سے کہا گیا کہ ان کے لئے ایک سوٹ لائیں اس سے پہلے دی ٹائمز نے بھی لبنان کے اہدداروں کے حوالے سے اس طرح کی ریپورٹ جاری کی سعاد حریری کو ان کی بیوی اور بچوں سے ملنے سے بھی روک دیا گیا بعض مغربی سفارتکاروں کو لبنان کے وزیر اعظم سے ملنے کی اجازت دی گئی ہمیشہ دو سعودی بارڈر گارٹس ان کے ساتھ ان کے روم میں رہتے تھے جب سفارتکاروں نے ایک ملاقات کے دوران گارٹ سے باہر جانے کیلئے کہا سعاد حریری نے جواب دیا کہ انہیں رہنے دیجئے اغبار ٹائمز نے کہا کہ پرنس محمد بن سلمان نے سعاد حریری کو ایران کے خلاف ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی انہوں نے سعاد حریری کے ساتھ ایک خود مختار ملک کے لیڈر کی طرح نہیں بلکہ ریاد کے ایک نوکر کی حیثیت سے سلوک کیا اغبار ٹائمز نے کہا کہ سیاسی تجزیانگار اس بارے میں اب بھی بحث کر رہے ہیں کہ پرنس سلمان اور پرنس محمد اس مہم جوئی سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سعاد حریری ایک نئی مقبولیت کے ساتھ عہدے پر ہیں اور حزباللہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے سعاد حریری لبنان اور سعودی عرب کے دوہرے شہری ہیں اور وہ اب لبنان واپس آگئے ہیں وزیراعظم کی حیثیت سے وہ کام کرنا شروع کر چکے ہیں خبروں میں کہا گیا کہ ان کے بچے ابھی سعودی عرب میں پڑھ رہے ہیں سعودی عرب کے ایک شہری کو آئیس آئیس کی مدد کے الزام میں بیس سال جیل کی سزا سنائی گئی ریاد کی قدلت میں یہ فیصلہ سنائی اس شخص کو آئیسس کی مدد اور اس کے لیے پیسہ جمع کرنے اور تنظیم میں بھرتی کرنے کا بھی الزام لگایا گیا یوین جنرل اسمبلی نے میانمار سے کہا کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف فوجی کریکڈاؤن بند کرے اوائیسی کی طرف سے پیش کی گئی اس قرارداد کو دس کے مقابلے ایک سو بائیس ووٹوں سے منظور کیا گیا بائیس ملک غیر حاضر تھے اس قرارداد میں برمایا میانمار سے کہا گیا کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کو شہریت دیا اور ان تک امداد پہنچانے میں سہولتیں پیدا کرے قرارداد میں جنرل اسمبلی سے کہا گیا کہ وہ میانمار کی بارے میں ایک خصوصی نمائندے کو مقرر کرے چائنہ لاؤس کمبوڈیا فلپان ویتنام میانمار بیلروس سیریا اور زمبا وین اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا امریکہ کی فلوریڈا ریاست میں ایک چھوٹا ہوائی جہاز اڑان بھرنے کے دوران گر پڑا جس سے سات لوگ ہلاک ہو گئے اس سات سے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی لیکن دو انجن کے اس جہاز پر سوار تمام لوگ ہلاک ہو گئے پتہ چلایا کہ مرنے والوں میں ایک امریکی خاندان کے ارکان تھے جو چھٹی منانے کے لیے جا رہے تھے مرنے والوں کی پہچان ستر سالہ جان شینن ان کی دو بیٹیوں ایک داماد اور ایک فیملی فرنڈ کی حیث سے کی گئی ہے فلپائن کے شوپنگ مال میں آگ لگنے سے سنتیس لوگ ہلاک ہو گئے مرنے والوں میں امریکہ کی ایک کمپنی کے ملازمین بھی شامل ہے عدداروں نے بتایا کہ یہ حادثہ ڈاؤز شہر کے شوپنگ مال کے تیسرے فلور پر فرنیچر کی دکان میں پیش آیا پاکستان میں سزا موت کا سامنا کرنے والے ہندوستانی قیدی کلبھوشن جادف سے ان کی بیوی اور ماں کی ملاقات کرائی گئی پچھلے سال مارٹ میں جادف کی گرفتاری کے بعد پہلی مرتبہ اسلام آباد میں وزارت خارجہ میں یہ ملاقات کرائی گئی اس موقع پر ہندوستان کی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر جے پی سنگ اور پاکستان کی ایک خاتون اہددار موجود تھیں ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جادف کی ماں آونٹی اور بیوی چیتانکل وزارت خارجہ کی امارت میں داخل ہوئے اور اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا پاکستان کی دفتر خارجہ نے جادف کی ماں اور بیوی سے بات چیت کرتے ہوئے تصویریں جاری کی لیکن ان کے درمیان ایک گلاس سکرین ہائل تھا ان کے بیچ بات چیت انٹر کام ڈیوائس کے ذریعے ہوئی یہ ملاقات وزارت خارجہ کے آغاز شاہی بلوک میں ہوئی جادف کے ارکان خاندان اس ملاقات کے لیے دوبائی کے راستے سے اسلام آباد پہنچے جادف کو پاکستان میں جاسوسی اور دہشتگردی کے الزام میں سزا موت سنائی گئی تھی ہندوستان نے اس فیصلے کے خلاف عالمی عدالت میں اپیل کی تھی اور عالمی عدالت میں اس سزا پر عمل کو روک لگایا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ جادف نے دہشتگردی اور جاسوسی کے مقصد سے سرگرمی انجام دی دوسری طرف ہندوستان کا کہنا ہے کہ جادف نیری کا ایک ریٹائر آفیسر ہے اور اس کا ایران میں اغوا کیا گیا جہاں ان کے تجارتی مفادات ہیں اس دور میں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جادف اور ان کے گھر والوں کے درمیان باچیت ہندوستان کے ڈپیٹی ہائی کمیشنر نے صرف دیکھی ہے سنی نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کے ہائی کمیشنر کو باچیت کا موقع دیا جاتا تو یہ کاؤنسلر رسائی ہو جاتی ہے اس دور پاکستان کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کیا گیا جس میں جادف کو بیوی اور ماں سے ملاقات پر پاکستان کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے دکھایا گیا جادف نے کہا کہ میں نے میری بیوی اور ماں سے ملاقات کی درخواست کی تھی اور اس درخواست کو قبول کرنے پر میں پاکستان کی حکومت کا شکر گزار ہوں ممبئی حملوں کی ماسٹر مائنڈ حافظ سعید نے لاہور میں اپنی سیاسی پارٹی ملی مسلم لیگ کا پہلا دفتر کھول دیا ہے حافظ سعید دوہزار اٹھارہ کے پاکستان کے پارلمنٹ الیکشنز میں حصہ لینا چاہتا ہے حال ہی میں پاکستان کی حکومت نہیں عدالت میں اپنی رائے دیتے ہوئے کہا تھا کہ حافظ سعید کی پارٹی سیاست میں انتہا پسندی اور تشدد کو بڑھاوا دے گی اور اسے الیکشن کمیشن میں ریجسٹر نہیں ہونا چاہیے پاکستانی اہدداروں نے خیبر پختونخواہ صبح کے ایک زلہ ہنگوں میں سکھوں کے مذہب بدلنے کے الزام کی تحقیقات شروع کر دیئے میڈیا کے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی پچھلے ہفتے ایسی خبریں آئی تھیں کہ ایک سرکاری عددار سکھوں کو زبردستی مسلمان بنا رہا ہے ان رپورٹس کے بعد ہندوستان نے بھی فکرمندی کا اظہار کیا تھا مرکزی حکومت کے نمائندے دنیشور شرما نے جمعہ کشمیر کے سرحدی زلے کپوڑا کا دورہ کیا مرکزی حکومت کی طرف سے جمعہ کشمیر مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں کے مقصد سے دنیشور شرما کو مقرر کیا گیا تھا تفسیح ان کا تیسرا دورہ جمعہ کشمیر ہے پتہ چلا ہے کہ تقریباً چالیس ڈیلیگیشن سے وہ ملاقات کر رہے ہیں اس موقع پر میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں لی گئی ڈیلی میٹرو کی میجنٹا لائن کا وزیراعظم نریندر موڈی کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آیا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس موقع پر دیلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کو نہیں بلایا گیا یہ وزیراعظم موڈی اور چیف منسٹر کیجریوال کے درمیان کشمکش کا ایک اور ثبوت ہے یہ میجنٹا لائن کالکا جی مندر سے بوٹینیکل گارڈن تک چلے گی افتتہ کی موقع پر وزیراعظم نے فیول اور خرچ کو بچانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ میٹرو ٹرین میں سفر فخر کی بات ہونی چاہیے اوٹر پردیش کے گورنر رام نائک چیف منسٹر عادی ترنات شہری ترقی کے وزیر حردیب سنگھ پوری وزیر کلچر مہر شرمہ اور دوسرے آلہ اہددار اس موقع پر موجود تھے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں ٹرمپ کے فیصلے کے اثرات فلسطینی ایتھارٹی نے کہا امریکہ پر بھروسہ نہیں ہے چائنہ اور ریشیا امن بات چیف کو آگے بڑھائیں گے گویٹمالا نے یروشلم میں سفارت خانہ کھولنے کا کیا اعلان اسرائیل نے نئے علاقوں میں یہودی بستیوں کے منصوبے کو منظوری دی حضرت عیسیٰ کے مقام پیدائش بیت اللہ ہم میں کرسماس کی رانقیں ٹھیکی پڑ گئیں فلسطینی علاقوں میں جھڑ پیں کئی ملکوں میں کرسماس کی دھوم پوپ فرانسس نے کہا دنیا ریفیوجیز کو نظر انداز نہ کرے سعودی عرب کے قطیف علاقے میں حکومت کے حامی شیعہ جج کی لاش ملی پچھلے سال اغوا کیا گیا تھا سعودی عرب میں سادھ حریری کے ساتھ بدسلوکی کی گئی سیل فون چین لیا گیا خطاب سے پہلے کپڑے بدلوائے گئے نیو یارک ٹائمز کی ریپور میان مار روہنگیوں کے خلاف فوجی کریک ڈاؤن بند کرے یون جینرل اسمبلی میں قرارداد منظور میں یہاں تو وہاں کلبھوشن جادف کی بیوی اور ماں سے ملاقات شیشے کی دیوار بیچ میں حائل رہی ڈیلی میٹرو کی میجنٹا لائن کا موڈی کے ہاتھوں استطاہ کیجری وال کو نہیں بلایا گیا یہ تھی آج کی خبریم شہدی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی